ہلو ایبریون تو ویلکم ہے آپ کا آج کی اس آرڈر نائٹس میں تو دوستو آپ نے اکثر ہیون یا ہیل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا ہیون یعنی جنت جہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہر جگہ سکون ہی سکون ہوگا اور ہیل یعنی جہنم جہاں ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی جائے گی اور ہمیں کبھی نہ بجھنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا خیر دوستو آپ ان سب باتوں پہ یقین کریں یا نہ کریں لیکن آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی دردناک سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہسٹری میں ہم انسانوں کو دی جاتی تھی جن کو دیکھ کر آپ کو یہ تو پتا چل ہی جائے گا کہ جہنم کہیں اور نہیں بھلکہ اسی دنیا پہ ہے اور دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں کیونکہ دوستو آج میں آپ کو ہسٹری کی ایسی دردناک سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے یا سننے کے بعد کوئی بھی انسان ڈر سکتا ہے سو فرینڈز ویڈاوٹ ویسٹنگ آف ٹائم لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو تو دوستو نمبر فائف پر ہے فلائنگ اور اس پنشمنٹ کو اجپٹ اور میسوپوٹینیا جیسی کنٹریز میں لاغو کیا گیا تھا تو دوستو آپ نے کھال کھینچنا یا کھال دھیڑنا تو سنا ہی ہوگا اور اسی کو فلائنگ کہتے ہیں ہسٹری میں یہ سزا ان لوگوں کو دی جاتی تھی جن لوگوں پر کوئی کرائم جرم یا گناہ ثابت ہوتا تھا اور اسی کی سزا کے طور پر سبھی لوگوں کے سامنے اس شخص کی کھال اُدھیڑی جاتی تھی جس طرح ایک کسائی جانور کی کھال اُدھیڑتا ہے اسی طرح چاکو کی مدد سے کبھی کریمینلز کی بھی کھال اُدھیڑی جاتی تھی اور اس پروسس کے دوران ٹورچر ہونے والے شخص کو ہوش میں بھی رکھا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ درد محسوس کر سکے کیونکہ اس سزا کو دینے والے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ موت جتنا دیر سے آئے گی اتنی ہی دردناک ہوگی باقی کے لوگ بھی اس دردناک اور خوف ناند منظر کو دیکھیں اور کبھی کرائم کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ اور صرف یہی نہیں کھال اُدھیڑنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص بچ جاتا تھا تو اس شخص کو زندہ ہی جلا دیا جاتا تھا اس ٹیم کے راجہ یا بادشاہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے رحم نہیں آیا نمبر فور پر ہے آئرن چیئر ٹورچر تو دوست یہ کوئی آرام کرنے والی چیئر نہیں ہے بلکہ اس کرسی کو پندرہ سو کیلوں کی مدد سے بنایا گیا تھا اور اگر کوئی بھی شخص اس کرسی پہ بیٹھتا تھا تو وہ سب بھی کیلو شخص کی باڈی میں گھز جاتے تھے اور پھر وہ شخص اس برداشت نہ کرنے والے درد کو تب تک جھیلتا تھا جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا تو دوستو اس سزا کی شروعات کریمنل سے سچ اگلوانے کے لیے کی گئی تھی جس میں بکٹم کیلوں کے ٹورچر کے بعد بھی اگر اپنا مو نہیں کھولتا تھا تو اس کرسی کے نیچے جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے تھے جس سے کرسی میں لگے ہوئے کیل بھی گرم ہو جاتے تھے اور کیلوں کی وجہ سے وکٹم کا جسم بھی پکنے لگ جاتا تھا جس کا درد کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گے حالانکہ اس سزا کے بعد بھی اگر کوئی اپنا گناہ نہیں قبول کرتا تھا تو اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا تھا یہ مان کر کہ وہ بے گناہ ہے لیکن دوستو آئرن چیئر پر ٹورچر ہونے کے بعد کوئی بھی شخص اپنی زندگی کی دوسری شروعات نہیں کر سکتا نمبر تھری پر ہے برینزن بل پنشمنٹ تو دوستو گریس میں کئی سال پہلے مجرموں کو ایک سزا دی جاتی تھی جس میں ایک میٹل کے بل کے اندر اس وکٹم کو ڈال دیا جاتا تھا اور اس بل کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی اور جیسے جیسے آگ کی لپٹے بھڑتی تھی اندر بیٹھے وکٹم کی چیخیں اور بھی بھیانک ہو جاتی تھی اور اس بل کے موں سے دھوا نکلنے کی بھی جگہ بنائی ہوئی تھی اور شروع شروع میں تو سفید دھوا نکلتا تھا اور جب اندر بیٹھا وکٹم جلنے لگ جاتا تھا تو تب کالا گالا دھوا نکلتا تھا اور جب وکٹم کا جسم جل کر پگھلنے لگ جاتا تھا تو تب لال دھواں نکلتا تھا اور اس مجرم کو تب تک اس بل میں تپایا جاتا تھا جب تک کہ اس وکٹم کی چیخیں رک نہ جائیں مانو جب تک کہ وہ مر نہ جائیں اور کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے اس بل کو بنایا تھا وہ پیسوں کے لالچ میں جب راجہ کے پاس پہنچا تو تب راجہ نے اس بل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسی شخص کو اس بل میں ڈلوا دیا تھا اور اس طرح جس نے دوسروں کے لیے کھڑا خودا وہ خود بھی اس کھڑے میں گر کر مارا گیا نمبر ٹو پر ہے لنگشی تو دوستو لنگشی جیسی خطرناک سزا چائنہ میں دی جاتی تھی لنگشی کا مطلب ہے سلو سلائسنگ اور اس سزا میں مجرموں کے جسم پر ہزاروں کٹس لگائے جاتے تھے اور وہ بھی تب تک جب تک کہ وکٹم کی موت نہیں ہو جاتی تھی اور یہ بہتی دردناک سزا ہوتی تھی اور اس سزا سے بچنے کے لیے لوگ رشوت تک بھی دے دیا کرتے تھے بھلے ہی موت آجائے لیکن لنگشی جیسی سزا نہ بھگتنی پڑے اور کہا جاتا ہے کہ وکٹم کو پہلے پبلک پلیس پر بان دیا جاتا ہے اور پھر تین دن تک اس وکٹم کے جسم پر کٹس لگائے جاتے ہیں اور اگر پھر بھی کوئی وکٹم زندہ بچ جاتا تھا تو اس کو سبھی لوگوں کے سامنے اس کے جسم کے الگ الگ حصوں کو آری سے کار دیا جاتا تھا اور دیکھنے والوں کے لیے یہ منظر کتنا خوفناک ہوگا خیر بیک ٹو دو ورک اور یہ لنگشی جیسی سزا دینے والوں کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح سے سزا پانے کے بعد کوئی بھی شخص کسی اور جنم میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا اور نمبر ون پر ہے ریپر بریسٹ تو دوستو یہ سزا خاص طور پر فیملز کے لیے ہے اس سزا میں ایک خاص طرح کے ہتیار کا استعمال کیا جاتا تھا جو کسی ہک کی طرح ہوتا تھا اور اس ہتیار سے مجرم یا گناہ گار لڑکیوں کی چھاتی یعنی بریسٹ کو چیر دیا جاتا تھا پہلے اس ہتیار کو بھٹی میں تپایا جاتا تھا اور وہ بھی تب تک جب تک وہ حکس تبکر لال نہیں ہو جاتے تھے اور جب وہ حکس تبکر لال ہو جاتے تھے تو تب دوشی محلاؤں کی چیرسٹ یعنی بریسٹ میں ان حکس کو گسا دیا جاتا تھا اور کھینچ کر ان کے اندر کے مانس کے لوتھڑے کو نکال لیا جاتا تھا اور دوستو یہ پروسس اتنا خطرناک اور اتنا خوفناک ہوتا تھا کہ اس وکٹم کی کچھ ہی گھنٹوں میں موت ہو جاتی تھی تو دوستو یہ تھی top 5 worst punishments in history and first of all with thank to god کہ ہم خوش قسمت ہیں جو اس وقت میں ہم نہیں تھے اور یہاں سے ہم انسانوں کی درندگی ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جانور انسان خود ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی شخص ان punishments کے بارے میں سنے گا یا دیکھے گا تو وہ بھی خوف زدہ ہی ہوگا مطلب کہ ہسٹری میں ہم انسانوں نے ہی اس دنیا کو جہنم بنا دیا تھا خیر اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہوگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور بیل آئیکن بھی دوبا لیجے گا تاکہ آپ کو مزید آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی interesting topics miss نہ کر پائیں تو دوستو آپ اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھئے گا thank you